السلام علیکم حضرات میں ہوں نومان مشتاک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم کا زینائے تو حضرات آج میں آپ کو بولوں گا دارالفتہ کسے کہتے ہیں اور دارالفتہ 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 میں ہم اپنے محصائد کئی سے پیش کر سکتے ہیں آن لائن سب کچھ ہوگا تو اور جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں کئی سے حاصل کریں گے تو پہلے بات کرتے ہیں دارالفتہ کی تو دارالفتہ ہوتا ہے جو گروپ آپ مختیز ہوتا ہے مختیان کراموں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو بھی فتوہ نکالتے ہیں جیسے کہ دارالفتہ دارالفتہ میں بھی یہ موجود ہے بہت سے دنیا کے بہت سے مداریخوں میں دارالفتہ موجود ہے لیکن جو محشور اور معروف ہے دنیا بر میں وہ ہے دارالفتہ 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 تو بات کرتے ہیں کہ ہم دارالفتہ 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 میں اپنے محصائل کیسے پیش کر سکتے ہیں اور ان کا آن لائن جو ہے جواب کیسے لے سکتے ہیں تو آپ کو سمپلی کشنی کرنا ہے تو آپ کو پہلے جانا ہے کسی بھی کروم برزر میں کے بعد آپ کو یہاں پر ایک سرچ کا اوپشن ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے دارالفتا دارالفتا ٹکنے کے بعد ہی یہاں پر بہت سے یہاں یہ دو آئیں گے تو آپ کو اس پہ کلک کر دینا دارالفتا دیو بند پہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو جیسے میں کلک کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر پہ سامنے آ جائے گا دارالفتا 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 دیو بند اردن میں لکھ کے آئے گا آپ اس کو نانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دارالفتا دارالفتا دیو بند نیچے ہے تو یہاں پر ہم دارلکتہ دارلون دیو بن پر کلک کر دیں گے تھوڑا سا لوڈنگ دینے کے بعد آپ کے سامنے کھل گیا ہے دارلکتہ دارلون دیو بن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سے مسائل انہوں نے پہلے سے ہی دیکھے رکھے ہیں تو اوپر جب یہاں پر اگر کوئی انگلیش میں رکھنا چاہتا ہے تو یہاں پر ہم انگلیش رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریسنٹ پوشٹر سپیشل فتواز اور بہت سے اہم پر فتوہ دیکھے رکھے ہیں ہم نے کیاٹیگری ایوٹو گائز اگر آپ کو اپنا اپنا جو مسال میں مسئلہ ہے کچھ بھی ہے کوئی سوال ہے اسلام کے متعلق تو آپ یہاں پر کیسے پیش کریں گے تو اوپر میں جے لائن اور سائن اپ کا اپشن آپ کو جھکرا ہوگا تو یہاں پر ہم اس پر سمپلی کلک کریں گے اگر کسی بھائی کا اس میں اکونٹ ہے تو یہاں پر ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ دیکھے وہ اور ڈیریکٹ سائن کر سکتا ہے اگر اکونٹ نہیں ہے اس میں تو نوٹ ای میمبر یا سائن اپناو جو یہاں پر یہ والا اوپشن ہے دیکھ سکتے ہیں یہ والا اوپشن ہے یہ والا جس کو میں بھی گول میں کر رہا ہوں تو اس پر ہم سمپلی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اوپر لکھا ہوگا ریجسٹریشن اور یہاں پر آپ کو یہ فالن فرق کر دینا ہے تو پہلا پھول نیم اب پھول نیم دینا اپنا جو بھی آپ کا پھول نیم ہے دوسرا ای میل آئی ڈی تیسرا ایڈرس سی ٹی سی ٹیٹ اور پھر کونٹری پھر زپ کوڈ اور پھر پاسورڈ یہاں پر آپ کو پاسورڈ رکھنا ہے آسام پاسورڈ جو آپ کو یاد رہے یہ بار بار فارج گٹ نہ کرنا پڑے تو یہاں پر پھر ایم نو ٹی رابوٹ دے کر آپ کو سبیٹ کر دینا ہے تو میں فٹا فٹ سے اس کو لاغن کر لیتا ہوں تو سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرپیس آئی گا جیسے یہاں پر لکھے آیا Welcome نومان مشتاق تو آپ یہاں پر اردو بھی سیلیکٹو کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کچھ سوالات بیجے تھے سوالات بیجے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش خطوہ یہاں پر میں پہلا کوچن اپنا دکھاتا ہوں آپ کو جب کوئی مر جائے تو قرآن کھانی کرنا قرآن کھانی کرنا جب کوئی مر جائے جائز ہے یا نہیں تو یہاں پر یہ دکھا رہا ہے your question has been received we shall post the answer when the answer is ready normally it takes two to three weeks time so please it تو گائز آپ کو یہاں پر اس کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا آج سے کیونکہ آپ کو جو اپنے یہاں پر gmail ID یا email ID کچھ بھی دیا ہے تو ہم وہاں پر یہ کھولتے ہیں جو میں نے وہاں پر mail دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں مجھ کو مسیج آج کی ہے اس کی دارالعلوم دیو ون یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس پر سمپل کلک کریں گے اور دیکھتے ہیں انہوں نے کیا انسروں کو بھیجا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے بھیجا ہے یہاں پر ٹرانسلیٹ انگلیش دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انگلش میں یہاں پر ٹرانسلیٹ ہو گئے لیکن ہم اردو یہ بھی رکھیں گے شوار جلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح کے سوال کا جواب دارالفتہ ویب سائٹ میں موجود ہے برائی کرم دارالزہ لینک پر ککرے جو جو میں نے کوچنگ کو پوچھا تھا یہ بہت سے لوگوں نے پہلے پوچھا ہے تو جو اس کا جواب ہے وہ یہاں پر موجود ہے تو انہوں نے مجھ کو بولا کہ ان میں سے ایک لنک پر کلک کرو آپ کو جواب مل جائے گا تو گائے جو میں نے جواب ہے وہ ڈونڈ لیا ہے اگر آپ کو بھی کوئی سا سوال ہو دارالفتہ میں بھیجنا ہے تو آپ اس طرح بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ ڈونڈ نہیں پا رہے ہیں کہ اپنا سوال تو آپ ایسی بھیج دو ایسی کو جو بھی آپ کا سوال ہوگا تو آپ کو ان کا لنک بھیج دے گا تو آپ میں جیسے میں نے آپ کو میرا کوسچن بولا تو ہم پہلے لنک کریں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے آنسر مہا سے دیکھ سکتے ہیں تو حضرات دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اسلامی عقیدہ یہاں پر لکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر ہے وان شکس پائی سونن زیرو ٹو انوان سوال جواب نمبر یہاں پر سب کچھ دیکھیں ہوتا ہے دارال اپتہ داراللوم دیابان تو آپ یہاں پر دوسرے مسائل بھی جو ہے ڈونڈ سکتے ہیں تو ایسی ہی آپ جو بھی آپ کے پاس مسئلہ وہ وہ آپ یہاں پر داراللوم دیابان میں پیش کر کے اپنا جواب بہت ہی آسانی سے لے سکتے ہیں جیسے میں نے اپنا جواب لے لیا تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو جاننا ہے کہ دارال اپتہ داراللوم دیابان میں کون کون نکتی آنے کرام ہے تو ہماری جنل کو سبسکراب کرو اور کومنٹ میں بولو وہ ویڈیو بھی جلدی آئے گی